ہائی کرو ہائی اسلام علیکم ویلکم بیک این ایڈر ویلوگ کیسے ہم سب امید کرتے ہیں ہم سب خیر سے ہوں گے ہم سب یہ لکہ شکریہ بلکل ٹھیک ہے یہ شام کا ٹائم ہے ہم نے دودھ کو گرم کیا کیونکہ ہم دہی بنا رہے تھے کیونکہ صبح سہری کے ٹائم بہت زیادہ کام آتی ہے اور اس کے بعد افتیاری میں بھی اس لئے ہم شام کو بنا کر رکھ دیتے ہیں اور یہ سہری کا ٹائم ہے اور جب میں صبح اٹھی سہری کے ٹائم تو بارش ہو رہی تھی ہلکی سے اور یہ میری پسند کی بارش ہو رہی تھی مجھے ایسی بارش بہت زیادہ پسند ہے جیسے بادل کی بھی آواز نہ ہو بجلی بھی نہ چمک رہی ہو اور کہتے ہیں نا کہ چپ سی بارش اور میں چپ کر کے سے دیکھتی رہو اور میں نے پلانٹس کو بھی بارش پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ بھی بارش پہ بھیگ جائیں اور پھر بعد میں مجھے زیادہ ہے کہ سہر بھی بنانی ہے ٹائم زیادہ ہو رہے تو پھر میں کچھن میں آگئی تھی یہاں پہ میں علو فرائی کر رہی تھی آج میرا دہی کے ساتھ کھانے کا دل نہیں تھا تو اس لئے میں نے چپس بنا لی اور اس کے اوپر ہلکا سا میں نے چاڑھ میں سالٹ ڈالیا تھا وہ بھی اچھی لگ رہے تھے سہری کے ٹائم بس زلدی سے میں نے چپس بنا لی اور ساتھ میں ہمیں روٹی بھی بنا رہی تھی یہاں پہ ہماری سہری بن گئی تھی اور جو رات کو ہم نے دہی رکھی تھی وہ بھی دیکھیں بلکل بن گئی ہے میں یہاں پہ ہم کو دکھا رہی تھی میں اسے کٹوری میں ڈال لوں گی اور کچھ ہم اس کی لسی بنائیں گے یہاں پہ میں اپنے لیے دہی ڈال رہی تھی کیونکہ میں نے چپس تو بنا رہی تھی میں روٹی اس کے ساتھ کھانگی یہ میں ویسے کھا لوں گی تھوڑی سی کیونکہ میں تو لسی نہیں پیتی صبح کے ٹائم مجھ لگتا ہے ہم جب لسی پیتے ہیں تو پھر میرا گلہ ذرا خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں ذرا دہی کھا لیتی ہوں یا روٹی کے ساتھ یا ویسے ایسے کھا لیتی ہوں یہاں پہ ہم لسی بنا رہے تھے ہم تو نمک والی لسی بناتے ہیں جیسے ابھی میٹھی لسی پینے کا موسم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گرمیوں میں اچھی لگتی ہے یہاں پہ ہماری لسی بن گئی تھی بس پھر ہم سب نے سیری کی اور ٹائم بھی ہونے والا تھا ازان کا اور ہلکی سی بارش ابھی بھی ہو رہی تھی باہر پھر میں نے نماز پڑھی اور میں سو گئی اور اس کے بعد میں نے کوئی شور نہیں کیا اس کے بعد میں یونی آگئی تو دیکھیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور یونی سے آگئی میں سو گئی تھی اور میں نے کچھ بھی شور نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ آپ افتیاری کے ٹائم ہمارے گھر آ جانا سب مل کے افتیاری کریں گے تو جب میں آئی تو بس سب چیزیں آپ نے بنائی ہوئی تھی اور یہ شام کا ٹائم ہے یہاں پہ بابا لائے ہوئے تھے فلودہ اور اس کا ٹیس بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ہم گرمیوں میں اکثر لیتے ہیں اور مجھے یاد ہے جب گرمی ہوتی تو وہ امی گھر میں جو اس کی سوئی ہوتے ہیں وہ خود بنایا کرتی تھی بچپن میں لیکن جو باہر سے لیں ان کا ایک الگی ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ کے میرا دوبارہ کھانے کا دل کر رہے کیونکہ بہت زیادہ اچھا تھا ویسے بھی شام کے ٹائم دل کرتا ہے چائے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کیا تو یہ بہت زیادہ اچھا تھا اور ساتھ میس میں آئس کریم بھی تھی اور موسم تو ویسے بھی ٹھنڈا ہوا ہوا تھا اور مجھے لگ بھی رہا تھا کہ میرا گل اخراب ہونے والے لیکن پھر بھی میں نے کھا لیا تھا یہی، کیونکہ ڈھا ہوا ہے سبا مشکل جو بجائے گا یہ یہاں یہاں گہ رہی ہو کہ یہ بات مشکل ہے آپ کو ایزی بنانا ہے یہ ویزی ہے یہ ویزی بنانا ہے کونسا یہ ویزی ہے یہاں یہاں مشکل یہ نہیں بنانا ہے بسی کھاتے بسی کھاؤ بسی کھاؤ بسی کھاؤ بسی کھاؤ بسی کھاؤ بسی کھاؤ پھر ملتے ہیں ہم شرل ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اگر آپ کو میرا ویلوگ بسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے لائک کیجئے